دس سال بعد ایمٹی گوکس کے سارفین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے جولائی میں ان سارفین کے ایکچینج میں پھسے بیٹکوائن واپس ملنے شروع ہوں گے اس سب کا بیٹکوائن کی قیمت پر کیا اثر پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کرتے ہیں ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علی رہان لیٹس ڈائیو ڈیپ ایمٹی گوکس نے دوہزار چودہ میں انویسٹرز فنڈ کے ساڑھے آٹھ لاکھ بیٹکوائن گواہے تھے اب دس سال بعد دھوبی ہوئی نئیہ پار لگنے جا رہی ہے جولائی میں بیٹکوائن اور بیٹکوائن کیش کی ریپیمنٹ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے اب یہ ریہیبیلیٹیشن ٹرسٹی پروگرام کا پورا پلین دیا گیا ہے جن ایکسچینجوں کے ساتھ یہ پروسس مکمل اور کنفرم ہو چکا ہے وہاں پر ریپیمنٹ کی جائیں گی ایک اندازے کے مطابق ایمٹی گوکس کے تقریباً ایک لاکھ ستائیس ہزار کریڈٹرز کے بیٹکوائن کی مالیت نو آشاریہ چار بلین ڈالر بنتی ہے دوہزار چودہ میں ایمٹی گوکس کی ہیکنگ کے بعد سے یہ سارفین دس سال سے اپنی فسی ہوئی رقم کی واپسی کے انتظار میں تھے ایمٹی گوکس کے سارفین کے علاوہ پوری کرپٹو انڈسٹری اس دیویلمنٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے اٹھائیس مئی کو ایمٹی گوکس نے نو آشاریہ چھے دو بلین ڈالر مالیت کے ایک لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو اڑسٹھ بیٹکوائن ایک نئے والٹ میں ٹرانسفر کیے تھے ان فنڈز کو مختلف کولڈ والٹ سے متقل کیا گیا اور یہ تباہ حال ایکچینج کی پچھلے پانچ سال میں پہلی آنچین گوومنٹ تھی اس کے کچھ عرصے بعد ہی ایکچینج کے نمائندے کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ کام کریڈیٹرز کی ریپیمنٹ کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے تاہم اس وقت یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ریپیمنٹ کب اور کس طرح سے کیے جائیں گی ابھی آگے بڑھن سے پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ماضی میں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایمٹی گوکس ایکچینج کی اس طرح سے دو ہزار چودہ میں تباہ ہوئی اور بٹکوین کی قیمت پانچ سو لالر سے بھی نیچے کیسے گری ایمٹی گوکس کرپٹو کرنسی کی پہلی ایکچینجوں میں سے ایک تھی جہاں پر ایک وقت میں بلوکچین ایکو سسٹم میں ستر فیصد سے زیادہ ٹریڈز ہوتی تھی دو ہزار چودہ میں ایک سیکیروٹی بریچ کے بعد ایمٹی گوکس آف لین ہوئی اور اس کے نتیجے میں یوزرز فنڈ سے ساڑھے آٹھ لاکھ سے زائد بٹکوین کا نقصان ہوا جن کی قیمت تب تقریباً چونسٹھ ملین ڈالر بنتی تھی پروری دو ہزار چودہ میں بٹکوین کی قیمت اس کے بعد چار سو بیس ڈالر تک گر گئی ایسا ایمٹی گوکس کے آف لین ہونے کے بعد ہوا دو ہزار گیرن سے دو ہزار چودہ کے درمیان ایمٹی گوکس ایکچینج چھ بار ہیک بھی کی جا چکی تھی تو خیر یہ تھی پچھلی کہانی ہے اور ابھی اس سے پہلے ستمبر دوزار تئیس میں بھی ایمٹی گوکس کی جانب سے فنڈز کی ریپیمنٹ کی باتیں سامنے آئی تھی لیکن تب ایسا نہیں ہو سکا تھا اور اب خیر جولائی میں ایمٹی گوکس کی جانب سے کریٹرز کو ریپیمنٹ ہوتی ہیں تو اس کا بٹکوین کی قیمت پر کیا اثر پڑے گا مارکٹ میں بٹکوین کی بڑی تعداد آنے سے یہ تو ظاہر ہے کہ سپلائی سائنڈ پر پریشر آئے گا مہرین کا خیال ہے کہ اس سے بٹکوین کی قیمت کسی بہت بڑے بھونچال کی زد میں نہیں آئے گی کیونکہ ان کے خیال میں اس سیل پریشر کا زیادہ در حصہ مارکٹ کی موجودہ صورتحال میں پرائسن ہو چکا ہے مارکٹ کے لوگوں کو اندازہ تھا کہ ریپیمنٹ ہونے جا رہی ہیں اب مارکٹ کی خراب صورتحال، ٹیکنیکل سیلنگ اور بٹکوین ایٹی ایف سے آؤٹ فلوز کے بیکڈروپ میں یہ ریپیمنٹ ہو رہی ہیں کرپٹو میں موجود ہارٹ منی پہلے ہی زیادہ ہرے بھرے میدانوں کی طرف نکل چکی ہے ایپل اور انبیڈیا کے میکا سٹاکس میں پیسہ جا چکا ہے اب اگر موجودہ تمام صورتحال کو مدنز رکھا جائے تو حالیہ سیل آف بھی بٹکوین کی قیمت کو زیادہ نیچے نہیں لے جا سکتا ہے مہرین اس بات کی دلیل کے طور پر 200 دے موونگ ایوریج کی سٹرونگ سپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں اور اسے آنے والے دنوں میں امید کی قرن قرار دیتے ہیں کرپٹو مہرین کا خیال ہے کہ مارکیٹ فلش تیک چکی ہے اور اس فلش کے پیچھے جہاں دیکھر وجہ آتی ہیں وہیں ایک ایمٹی گوگس کی متوقع سیلنگ بھی تھی اب یہ صورتحال ایسے لوگوں کے لیے مارکیٹ میں اچھی قیمت پر انٹری کا موقع بن سکتی ہیں جو اب تک کسی اچھے موقع کے انتظار میں تھے گلیکسی ڈیجیٹل کے ہیڈ آف ریسرچ ایلیکس تھورن نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ ٹوٹل ایک لاکھ اکتالیس ہزار بٹکوائن میں سے پینس ہزار بٹکوائن فلحال مارکیٹ میں آئیں گے جس کی وجہ سے متوقع سیلنگ ایکٹیوٹی بھی کم ہی رہے گی تھورن اپنے تجزیہ میں کہتے ہیں کہ بیس ہزار بٹکوائن کلیم فنڈز کے ہیں دس ہزار بٹکوائن بٹکوائنی کا بی کے کی بلکیت ہوں گے پجیتر فیٹس ہزار کریڈٹرز ارلی پیوڈ کا سوچ رہی ہیں اس ری پییمنٹ پروسس میں انہیں اپنا دس پرسن سیکریفائس بھی کرنا ہوگا تو اس ساری کیلیکولیشن کے بعد جو ریگولر کریڈٹرز ہوں گے ان کے پاس کوئی پینسٹھ ہزار بٹکوائن بچیں گے اب یہاں تھورن ایک اور اہم بات بھی شامل کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ انڈیویجول ایمٹی گوکس کریڈٹرز مارکٹ کی توقعوں سے بڑھ کر بھی ڈائمنڈ ہینڈ ثابت ہو سکتے ہیں اس بات کے حق میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ کریڈٹرز لانگ ٹرم بٹکوائنرز ہیں ان کریڈٹرز کو مختلف مواقع پر کلیم کی صورت میں ڈالرز میں بھاری رقموں کی پیشکش کی گئی تھی لیکن وہ فیڈ کرنسی کی وجہ اپنے بٹکوائن کی واپسی کے مطالبے پر ہی ڈٹے رہے ہیں تھورن نے اس میں سیلرز پر کپٹل گین ٹیکس کے حوالہ بھی دیا ہے یعنی جو بٹکوائن بیچیں گے تو ان پر اب تک ہونے والے گین کا ٹیکس بھی لگے گا تھورن کا خیال ہے کہ بٹکوائن کیش پر سیلنگ پریشر منفی اثر ڈال سکتا ہے لیکن بٹکوائن کی قیمت پر کوئی بہت زیادہ منفی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ مارکیٹ میں جو پچھلے کچھ دنوں میں حالات چل رہے تھے جس طرح سے بٹکوائن کی قیمت نیچ جائی تو اس میں ایمٹی گاکس کی متوقع جو سیلنگ پریشر تھا وہ بھی پرائسین اب ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے جولائی میں وہ بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ گئی وہ توقع نہیں کر رہے اور زیادہ در ماہرین کا یہی خیال ہے کہ ایمٹی گاکس کے جب سپلائی مارکیٹ میں آ جائے گی تو اس سے مارکیٹ کو بہت بڑا خطرہ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ یہ تمام چیزیں پہلے دیکھ چکی ہے اور اب اسی وجہ سے یہاں پر میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ یار آرٹ سیزن کب آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا اور کس طرح سے آ رہا ہے تو اس کے اوپر میں اپنے پچھلی ویڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں اور اس میں مارکیٹ کے موجودہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں اُس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ مارکیٹ میں یہ ایکٹیویٹی کس طرح سے کیسے اور کیوں چل رہی ہے اس بار مارکیٹ میں نیا کیا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پیسہ آرٹس میں کیوں نہیں آیا ہے جیسے میم مینیا اس سال آپ سب نے دیکھا ہے اور جب میں میمز پر ویڈیوز گنا رہا تھا تب مجھے لوگ نیچے کہے بھی رہے تھے کہ یار ہم یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو انکر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو انکر دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ میم میم کر رہے ہو یہ ایک میم مینیا اس بلڈ رن میں ہم نے ایک نئی چیز ایکسپیرنس کیا ہے اسی طریقے سے ویب تھری سوشل فائی اور اے آئی یہ تمام چیزیں اس مارکیٹ میں مختلف انداز سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں مختلف انداز اس مارکیٹ پر اثر ڈال رہی ہیں تو خیر ان تمام چیزوں سے گھبراتے نہیں میں ہمیشہ وہی بات جو پہلے بھی کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ہمیشہ جیتتی ہے تو جو جو پروجیکٹس اچھی اپنی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں وہ پیئر مارکیٹ کا مشکل وقت بھی گزار رہے ہیں اور یہ والا وقت جو ہے مارکیٹ میں جو کریکشن کا وقت ہوتا ہے اس سے بھی گزر جائیں گے اور مارکیٹ آگے ہی بڑھے گی اور مارکیٹ اپنے سائیکل میں چلے گی اور کچھ لوگ اب بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بلڈرن ہے کہ نہیں ہے یا کم آئے گا یا نہیں ہے تو بھائی میرے اب پندرہ ہزار ڈالر سے ساٹھ ہزار ستر ہزار اور اکتر ہزار بہتر ہزار تہتر ہزار تک کی بیٹکوائن کی قیمتوں کو دیکھ چکے ہیں بیٹکوائن اپنا نیا آل ٹیم آئی بنا چکا ہے تو یہ بھائی بلڈرن ہی ہے اور اگر بلڈرن نہ ہوتا تو بیٹکوائن ابھی بھی وہیں پہ پیچھے کہیں نیچے پڑا ہوتا اس میں نوڑ اور بیٹکوائن کی ایٹی ایف کا بھی بڑا رول ہے اور اس نے بھی ایک نیا پیسہ مارکٹ میں اٹریکٹ کیا ہے لیکن آلٹ سیزن کیوں نہیں آرہا اس میں ظاہر تھی بات ہے کہ ایک بڑا پیسہ بیٹکوائن کی ایٹی ایف میں گیا اس کے بعد ٹیک سٹاکس جو ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اے آئی لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ میمینیا بھی تھا اور باقی ہم نے میکرو ایکنامک سیچوئیشن کی بات بھی کی تھی کہ امریک کی جو میکرو ایکنامک ڈیٹا تھا وہ کافی پوزٹیف تھا لیکن اس کے باوجود جو توقع تھی مارکٹ کو اچھے ریٹ کٹس کی وہ اچھے ریٹ کٹ نہیں ہوئے یعنی انٹرسٹ ریٹ اس لیول پر نہیں آئی کہ انویسٹر اپنی پیسے کو مارکٹ میں لے کر آئے اور جب تک انویسٹر تسلی سے پیسہ مارکٹ میں لے کر نہیں آتا تو مارکٹ اتنے ہی زور و شور سے آگے نہیں بڑھتی تو یہ ساری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھا تھا تو خیر امید کرتے ہیں کہ مارکٹ بہتر ہوگی اور یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے یہ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کومنٹ میں اپنی رائے سے بھی آگا کریں اور چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر دیں اور یہاں سے گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوڈیفکیشن آج ہے اس کے لئے میں ایکس پر بھی موجود ہوں وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ارینہ میں بھی موجود ہوں ارینہ ہے کیا کیسے استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے اس پر تفصیل سے ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں باقی میں کوشش کروں گا کہ جلد ارینہ کے اوپر دوبارہ ایک اووروڈیو ٹائپ ویڈیوز بھی بناو اور اس کے آنے والے دنوں میں ان پلیٹ فارم پر کیا ہونے جا رہا ہے اس سے بھی آپ کو اگاہ کریں اور شکریہ